لوٹ رہے ہیں دلنی میں کیا واقعی ایک ایسی استطیع بن گئی ہے جب چناؤ ہی ایک مات راستہ ہے ایل جی سے ملنے کے لیے ایرون کجریوال آم آدمی پارٹی کے نیتا پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ منیش سودیاں ہیں جو جانکاری آ رہی ہے اس میں اوپرا جپال سے ملنے کجریوال حالانکہ دوپہر میں ہی کہا گیا تھا لیکن کجریوال کی طرف سے پتر بھیجا گیا کہ ابھی بھی ریویستہ ہے آپ کہیں تو شام میں ملنے تو شام کا وقت شام چھے بجے کا نردھارت کیا گیا اور اب ایرون کجریوال پہنچے ہیں ایک لحاظ سے دیکھیں تو بی جی پی نے اس سے پہلے بہت صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اب چناؤ چاہتے ہیں سرکار بنانے کی استطیع میں ایسی کوئی استطیع نہیں ہے اور سنصدیہ بورڈ کا فیصلہ اس کی جانکاری ستی شپادہ ہے جو کی بی جی پی کے دلی کے دیکش ہیں انہوں نے جانکاری دی تھی اور اب اس کے بعد کانگریس کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی تھی کہ ہم چناؤ چاہتے ہیں اب ایرون کجریوال سے مشورہ اور یہ مشورہ کا وقت دراصل اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب سنوائی ہو رہی تھے اس وقت یہ جکر کیا گیا تھا کہ باقی تمام پارٹیوں سے ملاقات کرے اور آپ کو بارہ دن کا وقت دیا جاتا ہے اگلی سنوائی گیارہ تارک کو ہوگی یہ ساری پرستتیاں ہر کسی کے سامنے ہیں ایسے میں اب یہ مانا جا رہا ہے چونکہ ہر راجنیتک دل جن کی ودہان صحبہ میں کہیں کوئی ہے حیثیت ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی قوایت معنی رکھتی ہے ان تمام پارٹیوں سے باتچیت کے بعد اب ایل جی کو یہ فیصلہ رہنے ہوگا لیکن اب یہ سوال کھالی یہی ہے کہ اگر ایرون کجریوال اندر جا کر سیدھے طور پر کہہ دیتے ہیں ہم تو پہلے سے چناؤ چاہتے تھے اور ہم چناؤ ہی چاہتے ہیں اور اب آپ درد دے دیں فیصلہ تو اب اس پہ ایل جی پہ رہے گا کیا وہ درد کوئی نڑنے لینے کی استطحیق میں آئیں گے یا ایک پرکریا کے تحت کچھ اور وقت لگے گا اور یہ وقت کب تک کا ہوگا کس روپ میں ہوگا کیا وہ گیارہ تاریک تک کس انوائی کا انجار کریں گے یہ ساری چیزیں ہر کسی کے ذہن میں آ رہی ہوگی ہمارے ساتھ چونکہ تمام راجنیتہ جڑ چکے ہیں اور ایرون کجریوال چند منٹ پہلے جو آپ تصویر سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ پہنچے ہیں تو بی جے پی کے نیتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں گپال رائے جی آم آدمی پارٹی کے نیتہ ہے تو گپال رائے جی کیا کہا جائے گا آم آدمی پارٹی کی طرف سے LG کو آم آدمی پارٹی جو پہلے کہہ رہی تھی LG سے پہلے بھی ہم نے لکھت روپ سے نیویدن کیا تھا کہ دلی کی جنتہ کی بہتری کے لیے دلی میں ایک ہی راستہ ہے کہ چناؤ کرائے جائے آج دوبارہ عربین کجریوال جی اور منیس جی دونوں لوگ گئے ہیں اور LG سے ہم دوبارہ یہی نیویدن کریں گے کہ دلی کے اندر ویڈھان سوا بھنگ کر کے دلی کے اندر چناؤ ہو پچھلے چھے مہینے سے جو دلی کی جنتہ پریسان ہے اس سے پریسانیوں سے مخت کرائے جائے اور دلی میں ایک چونی ہوئی ایماندار سرکار آئے انہی باتوں کو آج ہم دوبارہ جا کر کے دہرائیں گے LG کے ہاں جس سے کہ دلی کی بہتری کا راستہ کھل سکے جی پرکا شکروال جی کیا لگتا ہے وقت اب بھی لگے گا یہ گیارہ تاریخ تک کا جب سپریم کورٹ میں اگلی ڈیٹ پڑی ہے یا اس سے پہلے LG نرنے لے سکتے ہیں کچھ میں اوپر والے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ پارٹی کو کچھ سمجھ آ گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ لینے کی سوچی کے ساتھ دلی میں چناؤ ہونے چاہیے جوڑ توڑ میں یہ بھی بہت شامل تھے ایسا نہیں ہے کہ یہ صاف چھوٹ جائیں گے اور صرف بی جے پی شامل تھی ان کے ودایق بھی گھوم رہے تھے ادھر سے ادھر اور بی جے پی کے بھی پوری طاقت لگی بھی تھی کسی طرح کسی کو خرید فروت کریں بیس کروڑ کا عرب پانچ کروڑ کا عرب تو میں تو یہ کہتا ہوں ایک صحیح فیصلہ ہوگا جو بہت دیر سے ہوگا دلی والوں کے ساتھ جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے دونوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں آپ پارٹی کی سرکار کی کوئی ایک قارن بتا سکتے ہیں یہاں سے بھاگنے کا کوئی ایک قارن گوپال رائی جی بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت دن سے کہہ رہے تھے سر جب آپ کو سمرتن ملا تھا آپ کی سمکارتیاں بھاگیں کیوں اس کا جواب کون دے گا جو وائدے آپ نے دلی کی جنتہ کے ساتھ کیے تھے وہ وائدے آپ نے پورے نہیں کرے اور اس لیے آپ بھاگنے کی کوشش کری اور چھوڑ کے بھاگ گئے آپ نے اپنی بات بھی خراب کری اور ہماری بات بھی خراب کری پولٹکس میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جب آپ کو وائدہ کر کے آئے آپ کو موقع ملا آپ ہمیں غلط ثابت کرتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنا بڑیا کام کرتے اپنے وائدوں کو پورا کرتے اور یہ دکھاتے کہ کانگریس غلط تھی لیکن آپ جو آپ نے گناہ دلی والوں کے ساتھ کیا اس کی معافی آپ کو ملنے والی نہیں ہے کسی صورت میں سوزان شمیتل جی وقت لگا لیکن لگتا ہے وہ نرنے کی استطیح میں پہنچنے کی استطیح میں اب لگ بھی آ جائیں گے اب شام کی ملاقات کے بعد لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انتجار اب بھی گیارہ تاریک تک کا کرنا ہوگا یا آپ آج کل میں نرنے لیا جا سکتا ہے پرسون جی جو سمیدھانک پرافدھان ہے ان میں جو سمیدھانک پرافدھان ہے ان میں جو سمیدھانک پرافدھان ہے جو سمیدھانک پرافدھان ہے وہ پتہ نہیں دیکھے کیونکہ کیا ہوتا ہے لگ ساپ کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ گرہ منترالیے کو بھیجنا ہے اس کے بعد کیابنیٹ کو ان کی جو ریکمینڈیشن ہے اس پہ وچار کرنا ہے اور اگر کیابنیٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ پھر جاتا ہے راشپتی کے پاس راشپتی جی اس چیز کو اس کا بلیانکن کرتے ہیں یا سہمتی یا اسہمتی اگر سہمتی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جو ہے گھوشنار نکلتی ہے تو اپنی جو کانونی پرکریہ وہ تو ہی ہے میں ابھی دوسرے چینل پہ تھا جہاں پہ بلنی جی نے بڑا ایک بڑا بم پھوڑا انہوں نے کہا کہ کل منیز سوسودیا جی نے ان کے سہیوگی کو بلائیا اور کہا کہ بھئی دیکھو ارون کے جیوال کو تو سائیڈ میں رکھو چھے کانگریس کے ویدھائک یہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہیں اور یہ یہ گھنیت سمجھائی اور ہم لوگ مل کے دوبارہ سرکار بناتے ہیں تو فجے وہ دھیانائی وہ ایک کہاوت ہے کہ اُلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اب دونوں راجلیتک پارٹیوں کا آچرن میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی گوپال رائے جی نے کہا کہ ہم نے تو لکھ کے دے دیا تھا گوپال رائے جی آپ نے لکھ کے تو دے دیا تھا اس کے بعد ایک چھتھی اور لکھتی بھی اس مئی کو جس چھتھی میں کرتا تھا نہیں 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 ابھی ایل جی صاحب ابھی رکھ جائیے ابھی ویدھان صاحبہ کو بھنگنا کریے گا یہ آپ نے لکھا تھا تو کون سے لکھنے کی بات کرے بھگوان جانے آپ کو لگا کہ کانگریز جو ہے اب آپ کو مجبوری میں سمرتن اس لیے دے دے گی کہ بھاج اپا کو روکنا ہے یہ بیس مئی کی بات ہے بہت دنوں پہلے کی بات دیں گے ویسے یہ آپ کا چریتر رائے کی پہلی بھی بدل گئے پھر بدل گئے اور پھر ہائی مورل گراؤن لے کے بات کر رہے ہیں ابھی ڈلڈی کی جنتہ کے سامنے ہمیں گھرے میں کھڑے کونے کی کانگریز کی کوشش تھی بڑے بیان سننا تھا میں انہوں نے جب اپنا ستیفہ دیا تھا تو اس سمیں ایک اور انہوں نے نیویدن کر رہا تھا کہ بھئی اس ویدھان صبح کو بھنگ کر دیا جائے جو ستی تھی تب تھی اس تک ہے بی بی اور وہ بیس مہی کو بھی تھی تین مہینے تک کانگریز کے سرکار رہی اور کانگریز نے وہ نہیں مانا یہ چودہ فروری کی بات ہے تو خود کے گھر آپ لوگوں کے شیشے کے پتھر ہم پہ مار رہے ہیں ہمارا تو تب بھی سٹینڈ وہی تھا جو آج تک سٹینڈ ہے کیا سٹینڈ تھا ہم نا ہم انہتیک کام نہیں کریں گے ہم سرکار انہتیکتہ کے ساتھ نہیں بنائیں گے ہم سدھان رہی تھی ان راجدیتی نہیں کریں گے اور جس سمیں سمویدھانک پراکریہ کے تحت ہمیں بھولائے جائے گا ہم اپنا مت جوئے سپشٹ کر دیں گے وہ یاج کر رہے ہیں لیکن چلیے یہ طورہ اتحاس اب دیکھتے کیا ہوتا ہے میں ادھکرت نہیں ہوں یہ کہنے کے لیے کیا بھاج اپا نے اس میں فیصدہ کر کے کیا کھا لیکن اگر چناب ہوتے ہیں تو ایک چیز وقت آ دوں سب سے زیادہ چنابوں کے لیے تیاری کسی کے تو بھاج اپا کی ہے اور سب سے زیادہ استطیقی بھی کسی کے تو بھاج اپا کی ہے ویدھان صبح میں اگر لوگ صبح میں اگر ویدھان صبح شاہ اگر گندی کریے تو آمادی پارٹی کو دس سیٹے ملی جس میں سے سات سیٹے ہوئے ہیں جو کانگریس کے پاس تھی اٹھائیس میں سے پچیس ان کے ویرائے کھار چکے ہیں اس میں ہمارے کو سات سیٹے ملی ہیں ستن میں سے اس کے بعد ہم پہ الزام گئی تھا کہ ہم تو چناب سے کترہ رہے بھاگ رہے ڈرنہی یہ ہو رہا ہے ڈھمکہ ہو نا رہا ہے سب کو معلوم ہے سوڈانشو بیتل جی ساڑھے اور ساری ستتی ہم دیکھتے چل رہے تھے کتنے منٹ لے سکتے ساڑھے تین منٹ کا سمیہ لیا لیکن ایک بات آج اپنے اچھی کہی اپنے پورے تقریر میں آپ نے پردھان منتری موڈی کا نام نہیں لیا یہ اپنے اچھا کام کیا آج نہیں تو تمام چیزیں آپ اپل عبدیاں گین آرہے تھے سوال ہم جس پہ پوائنٹ پہ آ رہے تھے ہم کو لگتا اس پوائنٹ پہ ہم لوگ کھڑے رہے کیونکہ بی جی پی سنانا چاہیے موشکل ہو جائے گا جی پرکاس جی آپ کو جواب دینا چاہ رہے اس کے بات ہم جرا آجائیں دلی چناؤ پہ جواب دینا چاہ رہے کیا میں سودانشو مطل جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں نیتک تا کی بات کر رہے ہے یہ اور سارا اینیتک کام انہوں نے کر آئے اس بار ان کے جو آفیس بی ایر تھے وہ ٹیپ میں پکڑے گئے خرید فروغ کرتے وے اور ساری نیتک تک کے بات سودانشو مطل صاحب کر رہے کیسے مانا جائے کہ شریف آدمی ہے کیسے مانا جائے کہ نیت صاف تھی اور قانونی پرکریا کی بجے سے پانچ مہین انہوں نے دلی میں چلا ہوں نکر آئے اس کا جواب تو انہی کو دینا پڑے گا میں تھوڑی دوں گا نہیں وہ ان سے جواب لیں گے لیکن ایک بات بتائیے آپ کو بھروسہ ہے کہ چناؤ ڈلی میں ہو جائیں گے اب بلکل صاف طور پر لوگ طنطر میں سرکار کا مطلب ہوتا 50% پلس ون لوگ طنطر میں سرکار کا مطلب ہوتا 50% پلس ون اگر گنتی نہیں ہے چناؤ کے دوسرا راستہ نہیں ہے جبردستی کی مکہ 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 کر دیں گپال رائے جی آپ لگتا ہے کیونکہ چناؤ آیوگ کی جو استثیتی ہے اس میں اگر اگلے دو تین دنوں میں ہو جاتا ہے تو جھارکن اور کشمیر کے چناؤ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی تین ویدھان سباؤں کے دلی کے اپ چناؤ گھوسیت ہوئے تھے اور دو راجیوں کے چناؤ گھوسیت ہوئے تھے اس دوران بھی چناؤ آیوگ نے کہا تھا کہ اگر ویدھان سباؤ بھنگ ہو جاتی ہے تو یہ اپ چناؤ نہیں ہوں گے اور دلی چناؤ کی گھو ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑا پرسنہ اور یک پرسنہ ہے پچھلے چھے مہینے سے دلی نہیں جس کا سمادھان چاہ رہی ہے کی بھا چاہ چاہ رہی بھا 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 کیونکہ ابھی متر جی بھا رہے تھے آم آدمی پارٹی نے راج نواص سے لے کر راش بھا 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 چناؤ بھا چناؤ بھا 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 ہم ہم اس کارکر میں چاہیں گے کہ اس پرسٹ سٹینڈ آ جائے گوپال جی ہم ایک بریک کے بعد لوٹ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا محتمون ہے دو راجیوں میں چناؤں ہو رہے ہیں اور ایک پروویزن اب بھی بچا ہوا ہے کہ ان دو راجیوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور دوسرا پروویزن ہے کہ جینہی پروری میں چناؤں ہو جب تک یہ ٹرم پورا ہو راجپتی شاشن کا اس کے بعد ہو اور یہ پوری پرکریہ کہیں نہ کہیں کے اندر سرکار پر ہے چونکہ ہوم منسٹری اس کے بعد کیونٹ جس کا ذکر کامی طور پر کر بھی رہے تھے تو بڑی خبر آ رہی ہے کہ دراصل آم آدمی پارٹی نے بھی ال جی سے یہ کہہ دیا ہے کہ چناؤں چاہتے ہیں اور جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے اس کے مطابق منیشتی سو دیا جو کہ آم آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ریپورٹ آج ہی کندر سرکار کو بھیج دیں گے یعنی سرکار کو فیصلہ لینا ہے جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے وہ کتنا وقت لگتا ہے اس کا انجاتولہ کرنا ہوگا لیکن سبھی دل چناؤں چاہتے ہیں بی جے پی کانگریس اور آم آدمی پارٹی یہ بات اپرا جپال کے سامنے تینوں پارٹیوں نے رکھی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے کہا گیا وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جس چناؤں کی تیاری جھارکھنڈ اور کشمیر میں ہو رہی ہے اور تین سیٹوں کے اپ چناؤں جو دلی میں ہونے تھے وہاں پر یہ چناؤں ان کے ساتھ ہی ہو جائے تو اس کے دو مطلب ہیں تین سیٹوں کے اپ چناؤں کو لے کر نوٹیفیکیشن چونکہ دلی میں جاری ہو چکا ہے تو کیا وہ ریپورٹ اس تیجی سے جائے گی اور فیصلہ اس تیجی سے ہوگا جس سے کی چناؤں تین سیٹوں کے رک جائیں اور دلی میں ویدھان سوا چناؤں کا اعلان ہو جائے یہ ایک پہلا استطیتی بنتی ہے دوسری استطیتی ہے کیا ان سوالوں کے بیچ مطل صاحب ہم آپ سے ہی جاننا چاہیں گے آپ لوگ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ دونوں طرف سے رائے ہیں ترت چناؤں اور دو راجیوں میں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں چناؤں آیوگ کی طرف سے بھی یہ سنکیت دیا گیتے ہیں اگر ترت فائسرا لیا جاتا ہے تو ہو سکتے ہیں ایسا ہے پرسن جی سمویدھان کے تتوہ دین چناؤں آیوگ یہ حق صرف انہی کا ہے کہ چناؤں وہ کب کروائیں گے اگر ایل جی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ جائے گا تو مجھے لگتا ہے کیونکہ سرکار جو ہے جلد سے جلدہ اس میں فیصلہ کرنے والی ہے ایک بار فیصلہ ہوتا ہے ایک بار راشپتی کا نرنے ہوتا ہے ادھیادیش جاری ہوتا ہے اس کے بعد یہ پھر بول جو ہے چناؤں آیوگ کے پالے میں آ جائے گی جی پرکاش اکروال جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہی ایل جی کی ریپورٹ جائے گی کیندر سرکار کے پاس کیندر سرکار تورت فیصلہ لے پائے گی آپ لوگ کو یہ بھروسہ ہے جی پرکاش جی پہلی بار تو میں یہ صاف کر دوں کہ یہ جو ہائی کامانڈ ہے ان کا جو سینٹر دولمنٹ ہے جہاں بی جی پی بیٹھی ہے انہوں نے پوری چھوٹ لوکل اپنی پارٹی کو دی کہ تم جو مرضی آئے کرو کسی طرح سرکار بنا ہو دلی میں بی جی پی کی جب وہ فیل ہو گئے کسی کو خرید نہیں پائے کوئی ان کے چکر میں نہیں آیا تب انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور آدیس دیا کہ آپ یہ کہو جی ہم سرکار نہیں بنا سکتے وہ ہاتھ کھڑے کر دیئے اس کے بعد اب الڈی صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جب تینوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں نمبر ہے نہیں تو تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں جی چناؤ کراؤ تو الڈی صاحب کیا کریں گے الڈی صاحب پانچ مہینے رات کر چکے خوب مجھے میں جبکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تو سرکار دینی چاہیے گھپال رائے جی ہم بریک سے پہلے آپ کی پردکریہ بھی جاننا چاہیں گے کیا آپ کو بھروفہ ہے کہ ترنٹ چناؤ ہو جائیں گے ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے چناؤ کرانے پڑے گے ان کو گھپال رائے جی کیا سنٹر گورنمنٹ ترنٹ دیسیجن لے گی کیونکہ الڈی کی ریپورٹ سنٹر کے پاس جانی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سنٹر گورنمنٹ ترنٹ دیسیجن لے گی تھوڑا ڈیلے کرے گی چونکہ بدنامی کے ڈر سے یہ تو انہوں نے لکھ کر کے دے دیا کہ ہم چناؤ چاہتے ہیں لیکن ڈیلے کرے گی کیونکہ ابھی بھی ان کو یہ لگتا ہے اپنے انٹرنل ریپورٹ میں کہ ساہت اگر یہ جنوری فروری میں چناؤ ٹال لیں تو تھوڑا سا ہمارے پکش میں ماحول ہو جائے گا اس سے ان کے من میں بھائے اور اسی بھائے کا پیڑام تھا چھے مہینے کا ٹال لام دیکھیں ایک لکیر اپنے خزدی رن نتی کیا ہوگی چاہے وہ سنٹر گورنمنٹ کی رن نتی ہو یا پھر تمام راج نتی دلوں کی ہو